موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے جیپنیز فرائیڈ رائس یا چائنیز فرائیڈ رائس بھی اس کو کہتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آئیے دوستو سب سے پہلے ہم ہنڈوں کو فرائی کریں گے اس کے لئے ہم تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ہنڈے ڈال دوں گے ہم تین ہنڈے استعمال کریں گے اس ریسپی میں یہ دیکھیں انڈے فرائی ہو گئے اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال کے سائٹ تے رکھ لیں انڈوں کو فرائی کرنے کے بعد ابھی ہم چکن کو بھون لیں گے تھوڑا سا تیل لیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ لیا ہے پانچ منٹ تک ایسے ہی سیل میں بھون لینا ہے چکن ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس میں ہم اپنے مسالے ڈالیں گے دو لال مرچ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ڈرائی کیے ہوئے اس کو تھوڑا سا بھون کے اس میں کورینڈر پاورڈر ڈال دیں گے تھوڑا سا بھون کے اس میں زیرا پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ اور اس کے بعد گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ اس کو تھوڑا ابھی چکن کو اس مسالے میں بھون لیں گے پانچ منٹ کے لیے چکن کو مسالے میں بھون لینے کے بعد ابھی ہم اس میں ادھرک لسن کا پیس ڈالیں گے ایک ایک چمچ چکن کو ادھرک لسن کے پیس میں اچھی طرح بھون کے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ویجیٹیبلز ابھی کھیرٹ ڈالیں گے گاجر جو ہم نے بھاریک کاٹھی بھی ہیں گاجروں کو دو تین منٹ بھون لینے کے بعد ابھی اس میں ہم ڈالیں گے گرین چیلیز یہ اپشنل ہے اگر آپ کھم زیادہ ڈال سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز ہم نے چوب کیے ہوئے پیاز ہیں آدھا پیاز ہم نے چوب کیا ہے ہم نے ڈال لیا ہے ابھی دو منٹ تک اس کو بھون لینے کے بعد جس میں دوسری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ہم ڈال لیں گے یہ گرین اونینز ہیں کیبیج گووی کے پتے شملا مرچ ہم نے بھاریک کاٹھی گیا اور بھینگن چوٹا چوٹا کاٹھا ہوا بھینگن ہے اس طرح سبزیاں ڈال کے ابھی ہم اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے چکن کے ساتھ سبزیوں کو پانچ منٹ تک بھول لینے کے بعد اب ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے تین ٹیبل سپون سویا سوس تین ٹیبل سپون یہ چلی سوس ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ اس کو ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے پانچ منٹ تک اس میں پکا لیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ ہم نے سویا سوس ڈالا ہوا ہے اسی لئے ہم نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمارا نمک ہم نے چیک کیا ہے بلکل نارمل ہے پھر آپ نمک زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کھم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو اب اس ٹیج میں ہم چھاول ڈالیں گے اس میں جو ہم نے پہلے سے بوائل کیے ہوئے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے الحمدللہ سارے چاول مکس ہونے کے بعد ہم اس میں ہم وہ فرائیڈ ایک ڈالیں گے جو ہم نے شروع میں اس کو فرائی کیا ہوا تھا اس کو مکس کر لیں گے اور ہم اس کو سرف کریں گے اگر ہماری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے شینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں فرائیڈ رائس یہ دیکھیں بہت ہی الحمدللہ بہت ہی مزے دار چاول بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ بہت ہی مزے دیکھیں گے بہت ہی مزے دیکھیں گے بہت ہی مزے دیکھیں گے